بات ترکی کی کرتے ہیں جو کسی دور میں یورپ کا گیٹوے کہا جاتا تھا لیکن اب پاکستان بننے کے کگار پر پہنچ گیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستانی جہاں روٹی کے لیے ترس رہے ہیں وہی ترکی کی عوام بریڈ کے لیے مشکت کر رہی ہے ترکی کے تگڑمی تانہ شاہر دوان کی کٹرپنتی سنک اور فرضی غرور نے ایک ترقی پسند ملک کو کیسے تباہی کے مہانے پڑھلا دیا ہے اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں لے گئے ایک عدد روٹی کے لیے جدو جہد یہ نہ افغانستان ہے نہ سیریہ اور نہ ہی لیبنن یہ پاکستان بھی نہیں لیکن پاکستان کی سنگت میں برباد ہوا وہ ملک ہے جسے کبھی یورپ کا گیٹ کہا جاتا تھا وہی ترکی اب کنگالی اور بربادی کے مہانے پر پہنچ رہا ہے اسٹامبول کے ان تصفیروں کو دیکھ لیجئے یہ جو لمبی لائن نظر آ رہی ہے یہ مارا ماری صرف ایک پیکٹ بریڈ کے لیے ترکی میں اس وقت لوگ پھینک کر مہنگائی کی مار جھیل رہے ہیں سبسیڈی پر مل رہی سستی بریڈ کے لیے لوگ لمبی کتاروں میں کھڑے ہیں دواؤں، دودھ اور ٹوائلٹ پیپرز کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں کچھ گیس اسٹیشنز میں تو گیس بھی ختم ہو گئی ہے ترکی میں بریڈ سب سے زیادہ بکنے والا بھوجن ہے آنکڑوں کے مطابق سال بھر میں ایک شخص کو پاکستان کے روپے کی طرح ہی ترکی کی کرنسی لیرہ بھی گرت میں جا رہی ہے ایک ڈالر کی قیمت چودہ لیرہ سے زیادہ ہو چکی ہے جس کے بعد حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جو چیز ایک روپے میں ملتی تھی اس کے لیے دس روپے کھرچ کرنے پڑ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ترکی کی یہ حالت ہوئی کیسے ترکی میں قریب دو دشک سے اردوان کا شاسن ہے اردوان اپنی مرضی سے سرکار چلاتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ترکی نے بہت کرز لیا ہے بینکوں پر دباؤ ڈال کر بیاز دریں گھٹا دی گئیں پچھلے کچھ مہینوں کے دوران تین بڑے بینک افسروں کو برخواست کیا گیا اردوان ترکی کے ایسے تانہ شاہ ہیں جو خود کو سرف گیانی سمجھتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ ایک چٹکی میں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ خود کو سب سے بڑا جانکار مانتے ہیں اردوان کی ایسی تنک مجازی اور تگلکی فرمان کی وجہ سے ملک گرت میں جا رہا ہے باقی قصر آتنگ کی دیش پاکستان کی سنگت نے پوری کر دی ہے جنپنگ کے طرح ہی اردوان کو پاکستان اپنا ماہی باپ مانتا ہے عمران خان کی طرح ہی اردوان بھی اسلامی ملکوں کا خلیفہ بننے کا خواب دیکھتے ہیں دو دشک کے دوران اردوان نے ترکی کو مذہبی کٹر ملک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہی وجہ ہے کہ ترکی کی حالت اب پاکستان جیسی ہو رہی ہے پیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر